جی جنب اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ کچھ مارکٹنگ ڈیفینیشنز کو ہم ریویو کریں اور مارکٹنگ کے بارے میں اپنی انڈرسٹیننگ کو تھوڑا سا اور پڑھائیں دیکھئے یہ جو ڈیفینیشنز وقت ہمارے سامنے ہیں یہ ایک بلکل سٹینڈڈ دیفینیشن ہے مارکٹنگ مینجمنٹ کی اور یہ بھی فلپ کٹلر صاحب نے کانٹریبیوٹ کی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم ان کی ایک ریفینیشن پڑھ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مارکٹنگ is a process of creating value for customers and building relationships and exchanging customer value یہ بلی دیفینیشن کیا کہتی ہے آئیے ذرا اس کا ریویو لیتے یہ کہتی ہے کہ مارکٹنگ مینجمنٹ is the art and science of choosing target markets and building profitable relationships with them کیسی خوبصورت بات ہے دیکھیں کہا یہ گئے کہ مارکٹنگ مینجمنٹ دو چیزیں ہیں art بھی ہے اور science بھی ہے art کا مطلب ہے skill science کا مطلب ہے knowledge تو جو مارکٹنگ مینجمنٹ ہے وہ ایک ہی وقت میں science بھی ہے علم بھی ہے اور art ایک skill بھی ہے کس چیز کی اگر یہ knowledge ہے تو کس چیز کے بارے میں ہے skill ہے تو کس کے لیے ہے choosing target markets and building profitable relationships with them دو باتیں پہلی چیز یہ کہ آپ choosing target markets کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو سب نہیں کر سکتے جناب اس لیے آپ کو اپنی larger market میں سے ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ایک خاص technique سے جس کو ہم segmentation کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بعد میں تاکہ ہم ان لوگوں کو ڈھونٹ سکیں جن کو ہم best serve کر سکتے ہیں دیکھئے وہ ہر ایک کے ساتھ تو نہیں نا آپ کی اس طرح سے رشتہ داری بنا سکتے جس طرح ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت شیر ہے کہ موسم تیرے آونل موسم تیرے جاونل بندہ کلہ رہ جاندہ ہے وہ تے یار بناونل یعنی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سب کو target کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ انہیں serve نہ کر سکیں اس لیے پہلے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک segment چوز کرتے ہیں ان کو آپ ایک process کے تحت ایک market segment کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ relationship build کرتے ہیں دیکھیں marketing صرف ایک single transaction کا نام نہیں ہے essence میں سمجھے نا تو marketing customers کی خیر خواہی کا نام ہے اور اگر آپ customer کی خیر خواہی کرتے ہیں یعنی اس کو value deliver کرتے ہیں تو آپ اپنی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں جو کچھ صاحب علم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کسی کی خیر خواہی آپ کی اپنی خیر خواہی ہوتی ہے اور کسی کا برا چاہنا اصل میں آپ اپنا برا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ marketing کا تعلق دو چیزوں سے ہے choosing the target market یعنی select کرنا ان لوگوں کو most market segment کو جیسے آپ serve کر سکتے ہیں دوسرا ان کے ساتھ long term حالی نہیں profitable relationship امید ہے یہ بات آپ کو clear ہوئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں تو وہی دو سوال یعنی what customers will we serve target market یہ سوال اٹھائیں how can we best serve these customers value proposition پہلی بات میں بات کر چکا ہوں دوسری یہ کہ جب آپ choose کر لیتے ہیں جن کو آپ نے serve کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ value proposition یعنی ان کو کیا value offer کریں گے جو ان کے نکتہ نظر سے بھی best value ہو اور آپ کے لیے بھی اس میں profit چھپا ہوا ہو اگلی جو definition ہے جس کو ابھی ہم بات کریں گے اس کا title ہے customer relationship management یاد رکھئے گا پچھلی definition سے جو ہمارا take home message ہے وہ ہے relationship building long term profitable relationship building اس کا مطلب ہے marketing is also about customer relationship management یعنی اس میں ہم customers کے ساتھ اپنا relationship build کرتے ہیں آئیے اس کا کیا مطلب ہے the overall process of building and maintaining profitable customer relationships دو باتیں ہیں عزیز انہمان دو باتیں ہیں پہلی چیز کیا کہ it's a overall process marketing جو ہے جو customer relationship management جس کی essence ہے وہ ایک overall process ہے کس جیز کا building and maintaining پہلے آپ build کریں گے یعنی value offer کر کے value deliver کر کے آپ relationship build کریں گے اس کے بعد آپ اس کو maintain کریں گے اور customer کے ساتھ profitable relationship اور کریں گے کیسے delivering superior customer value and satisfaction آپ customer کو وہ deliver کریں گے جو وہ چاہتا ہے اور ان سے بہتر deliver کریں گے جو آپ کے competitors ہیں چونکہ دیکھیں customers یہ markets common ہوتی ہیں اور ان کو serve کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو کامیہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی اچھا آئیے ایک تیسری definition جو کہ پیٹر ڈرکر نے دیا marketing کی اور یہ میری favorite definition ہے favorite کیوں ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں بات میں یہ کہتی ہے کہ the aim of marketing is to make selling superfluous یعنی marketing کا aim مقصد یہ ہے کہ آپ selling کو unnecessary بنا دیں یعنی آپ کو sale کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیوں because اگلی وہ کہتے ہیں the aim of marketing is to understand customers so well that product fits and sells itself وہ management scholars in the 21st century وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے selling اس طرح سے marketing کریں اور marketing ان کے مطابق کیا ہے اس طرح سمجھنا اپنے customer کو اور اپنی product کو design کرنا کسٹم 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 پول کر لے آپ کی product کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی اور ان تین definitions کے review نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہوگی کہ marketing کا مطلب کسٹم کو سمجھنا اور profitable relationship build کرنا ہے thank you very much